پنجاب کابینہ نے بجٹ دوہزار انیس بیس کی منظوری دے دی مزانیہ کچھ ہی دیر بعد پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ حاشم جمع وقت نئے مالی سال کے لیے 23 خرب 60 کروڑ سے زائد کا میزانیاں پیش کریں گے نئے بجٹ میں ترکیاتی کاموں کے لیے 350 ارب مقتص کرنے آمدنی کے اہداف بڑھانے کے لیے ٹیکسوں میں اضافے کی تجاویز وزیر اعلیٰ سمیت تمام مزرعہ کی تنخواہوں میں 10 فیصد کٹوٹی کی بھی تجویز پنجاب کے بجٹ میں کسانوں کو ریلیف ملے گا وزیر اعظم کی معاملے خصوصی فیدوس عاشق امان کے پنجاب اسمبلی کے باہر میریا ٹاک بولی پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا قیدار ادا کیا مگر ہمیشہ شہر انشانیت کے زیر سایا رہا نئے مالی سال میں محکمہ بلدیات کے سو عرب کے فنڈز میں سے 93 عرب کے غیر ترکیاتی اخراجات صرف 6.3 عرب روپے اخراجات اور بند وارٹر سپلائیز سیبرٹ سکیموں کی بحالی اور ویسٹ پھکانی لگانے کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے نئے بجٹ میں محکمہ آثار قدیمہ کے ساتھ منصوبوں کے لیے 350 ملین مختص کرنے کی بھی تجویز پنجاب پولس کا نئے بجٹ میں نیا حد فتھانہ کچھ کی تبدیلی کے لیے 55 عرب اضافی مانگ لیے حکومت سے تنفاہوں اخراجات اور آپریشنل امور کی انجام دہی کے لیے 127 عرب کی ڈیمانچ کی گئی ہے پی ٹی آئی حکومت ترمہ سال کرکیاتی حدف کی حصول میں ناکام 238 عرب کے بجٹ میں سے صرف 144 عرب خرچ کیے جا سکے نہور کے متعدد سکولوں میں 15 کالجز میں سہولیات کی فراہمی سپورٹ سٹیڈیم کی تعمیر ہسپتالوں میں ریڈیالوجی، یورالوجی، دماغی امراض کی سہولیات فراہمی کے منصوبے ادھورے رہ گئے ناکس پلاننگ اور ادم دلچسپی کے سبب کئی منصوبے نامکمل رہ گئے خصوصی افراد اور مستحقین کی بحالی میں حکومت غیر سنجیدہ ایک سال گزرنے کے باوجود بیترمال کانسل تحال خیرفات ناکس منصوبہ بندی اور ادم دلچسپی کے سبب تین سو چیاسی ملین کے فنڈز میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہ کیا جا سکا مفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر غور مدت ملازمت دو سے تین سال کے اضافے کے لیے وزیراعظم نے وزیراعلا سے بھی تجابیز مانگی مہنگائی کے پیردر پر جھٹکوں سے سرکاری ملازمین حلقان تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ اونٹ کے موں میں زیراعقرار دے کر مسترد سیوٹ سیکریٹی ریٹ ایمپلائز اسوسیشن نے سببائی حکومت سے تنخواہوں اور مراد پچاس فیصد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا بازاری زل میں جولر گولڈ مارکیٹ میں سونے کی ماراثن چند گھنٹوں کے دوران قیمت میں دو روپے کا اضافہ جولر کی پاکستانی کرنسی میں مالیت ایک سو پچپن روپے ہو گئی دن ہی دن میں سونا بھی دو ہزار پانچ سو روپے مہنگا چوبیس کے رات فیتو لا سونا کی قیمت پچھتر ہزار روپے ہو گئی لیسکو کا احسن اقدام فرائض کی انجام دہی کے دوران جانبہ ہکھونے والوں کے لیے مراعاتی پیکج میں دس لاکہ اضافہ ملازم کی ناگہانی موت پلوہ حکین کو پینتس لاکہ پیکج اور ریٹائرمنٹ تک سو فیصد مفت بجلی فرام کی جائے گی لیسکو ملازمین کی کانٹریکٹ پر بھرتی کا بھیہ خاص ایک ہزار ایک سو پچاس ملازمین کے بھرتی امتحانات کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کا آج دورہ لاہور شیڈیول بلاول بھٹر زرداری اہم پارٹی اجلاسوں کی صدارت میں 18 جون سے حکومت کے خلاص عوامی رابطہ مہم کے حکمت عملی پر مشاورت کریں گے ٹرانسفر ڈیڈ اور سمارٹ کارڈ کے انتظار کے مارے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر مہکمہ ایک سائز نے کارچ بنانے والی کمپنی کو دس کروڑ کی آدائیگی کر دی دو لاکھ سزائے ٹرانسفر ڈیڈ بھی مموالی گئی پانچ ماہ سے تاتر کی شکاہ سیویسز کی جلد بہالی کا امکان پیدا ہو گیا شوکین مزاد چنگچیڈ ڈرائیورز کی شامت آگئی اونچی آواز میں میوزک چلانے والوں کے خلاف سخت کاربائی کے ہدایت پریشر ہورن بجانے والے سوٹی آلودگی کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی زلعی انتظامیہ کا انکروشمنٹ حملہ خفرت کا شکاہ ارمنٹ گمری اور مکلو روٹ کے علاقوں میں ایک مرتبہ پھر تجاوزات کی بھرمار پیدل چلنے والوں کے لیے مختص فوٹ پاتوں پر دکانداروں کا قبضہ رہگیروں کے لیے پیدل چلنا دشوار ہو گیا پر ایک میں سکول ایڈکیشن کے باہر سکولوں کے سینئر اسات ازا کا احتجاجی مظاہرہ فوری طور پر کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا مطالبہ مظاہرین کا مطالبہ پورے نہ ہونے پر دس جولائی کو پھر سے احتجاج کی دھم کی پاکستان بار کانسل کی اپیر پر بکلا دو دھڑوں میں تقسیم چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اصد عمر کی چیمبر آمد تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقات رانوما کا حکومت سے سیلز ٹیکس ری فونڈ کا مطالبہ صدر چیمبر نے حکومت اور بزنس کمیٹی میں اقتماد کا بہران دور کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی زیر سدارت مذہبی سیاحت ورسہ کمیٹی کا اصلاح صرفہ کی بزراج شیخ رشید احمد اور ٹی نورالحق قادری کی بھی شرکت اجلاس میں بابا کرونانا کی مذہبی تقریبات کے حوالے سے ننکانا صاحب میں ایٹینٹ سیٹی بنانے اور دس ہزار یادریوں کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت 56 کمپنیوں کی تشکیل غیر قانونی قرار دینے کے لیے درپاس پر سماتھ ہائی کوٹ نے وزیراعلا کی سربراہی میں قائم نظرسانی کمیٹی کے ریپورٹ طلب کر لی ڈی جی ایل ڈی اے کی ون ون ڈو آپریشن سیل پر کھلی گچہنی شہریوں نے ڈی جی اسمان موسم کے حضور شکایات کامبار لگا دیا ڈی جی ایل ڈی اے کا سیل میں ہر جمعہ کھلی گچہنی لگانے کا اعلان 31 رمضان بازاروں کے لیے خریداریوں میں بے زافتیوں کی تحقیقات مہکمہ انٹی کرپشن کی ٹیم کا میکروپولیٹن آفیس کا دورہ رمضان بازاروں کے لیے کی گئی خریداریوں کے ریکارڈ کا جائزہ خریدے گے سامان کا بھی معینہ کیا سمگل شدہ گاڑیوں اور اشیاء کے خلاف ٹریک ڈاؤن چاری کسٹمز انٹیلیجنس کا ڈیفنس ٹی بلوک میں چھاپا ایک کروڑ تیس لاکھ مالیت کی سمگل شدہ لینڈ فروزرز کب سے ملے لی گئیں حکام کی سگیاپورل گوڑ زدے پر بھی کاروائی کی گئی اس مگل شدہ 300 ڈش ریسیبرز اور کیبل باکسز برامت کر لیے گئے نام نہار سیکولر بھارت کی ہٹ درمی برقرار مذہبی تقریبات کے لیے سکھ یاتریوں کو لاہورانے سے روک دیا گیا یاتریوں کو لینے کے لیے پاکستان سے جانے والی ٹرین بھی اٹاری پر روک لی گئی سکھ رانما تارا سنگھ کی جانب سے مضمون بھارت اقدامات کی شدید مضمت احتجاج کی اپیر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہوریجن کی ادم دلچسپی سیشن شروع ہوئے دو ماہ گزر گئے تحال اساتذہ کی تکرڑی نہ ہو سکی ساٹھ ہزار مقامی طلبہ کو اسائنمنٹ جمع کرانے میں دشواری کا سامنا سٹی پوری ٹو کا ایک اور عزاز پروگرام بنام سرکار کے انکر پرسن زہیب بٹ پولیو مہم کے امبیسیٹر مکر ڈیپٹی کمیشنل لاہور کا پولیو آگاہی کے حوالے سے سٹی پوری ٹو کی خدمات کا بھی اعتراف زلی حکومت کی پولیو آگاہی مہم میں اہم پیش شک سینما گھروں میٹرو اور سیاحتی بسوں میں آگاہی پیغام نشن کرنا شروع کر دیا ایرانی کانسٹ جنرل محمد رضا ناظرین کی منصورہ آمد سیکرپی جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوت سمیت دیگرانماؤں سے مراقات علاقائی سلامتی ملی جکچیتی اور پاک ایران تعلقات پر تبادہ خیار ڈنمارک کی انٹرنیشنل ڈیولیپنٹ ایجنسی کے وفد کی واسہ ہیڈ آفیس آمد کٹار بند پر ممکنہ ویسٹ وارٹر پروجیکٹ کا دورہ وفد کیرکان کا پروجیکٹ میں خصوصی دلچر سپیکہ از ہا اتیا خون سے کئی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں تھلیسینیا کے بریزوں کو پوری زندگی خون کی ضرورت ہوتی ہے انتقال خون کے عالمی دن پر انسٹیٹیوٹ آف لڈ ٹرانسویشن میں آگاہی وہ ڈاکٹرز پیرامیٹیکل سٹاف اور دیگر نے شرکت بھی موسیقی موسیقی زائکہ ایسا جو بھولے نا اور لذت صدا بہار جیسی زائکوں سے بھرپور ریوائیتی کھانے لاہور کی پہچان اور وازوان اسی پہچان کا انبان دیسی گھی اور دیسی مسالوں سے تیار پکوان وازوان ریسٹورانٹ آمد کو یادگار بنا دیتے ہیں خوش خوراک اور زائکوں کے شوکینیوں کی دوستوں احباب اور عزیزوں کے حمدہ بھرپور پذیرائی کا سلسلہ جاری ہم تو کافی دور سے آئے ہیں اسلامبہ سے چل کے آئے ہوں میں صرف کھانا کھانے کے لیے تو ٹیسٹ is very nice توا چکن دال and everything is excellent فربلس کھانا بہت امدہ تھا بہت مزدار اور یہاں کا محول بالکل جو یہاں کے ویلنٹیر ہیں بہت اچھے اخلاق پلے ہیں یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے محول بہت اچھا ہے بچوں کے ساتھ آئے ہیں بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا ہے اور اچھی جگہ ہے گرم موسم اور مہنگائی کا تڑکا تھنڈا تھار میٹھا تربوس بھی اب بے مسا لگنے لگا بڑتی مہنگائی سے جسم و روح کی تاثیر کا سبب بننے والے تربوس بھی مہنگے ہو گئے اور قیامت فیض گرمی کی لہر جاری موسم شدید گرم اور خوش محکمہ موسمیات یہ زیادہ سے زیادہ درجہ یارت 45 اگری سینٹی گریٹ کی پیش ہوئی گرم موسم میں شہریوں کو بلا ضرورت باہر نکلنے سے اشتنا پانی کے زیادہ استعمال کی ہدایات